اسلام علیکم دوستو ہم آج چکے ہیں ایک نیو ویڈیو کے ساتھ اور آج کی اوڈیو ان باکسنگ کرنے والے ہیں اوپو رینو فائیو پرو کی اوپو رینو فائیو کا بڑا بھائی ہے اس میں دوستو آپ کو بارہ جی بی رہے ہیں اور دو سو چھپن جی بی ایٹرنل سروج ملے گی اور ریٹیل پرائس اگر بات کریں تو جو افیشل پاکستان میں ریٹیل پرائس رکھی گئی ہے وہ ہے ایک لاکھ چار ہزار نو سو نینانو روپے جو کہ میرے خیال میں ایس کمپیرڈ ٹو اوپو رینو فائیو کافی زیادہ پرائس ہے کیونکہ اوپو رینو فائیو کی جو پرائس ہے وہ ہے ساٹھ ہزار روپے اور اس حساب سے اس کی پرائس ایٹی ٹو نائنٹی تھاؤزنڈ کے درمیان اگر ہوتی تو کافی زبردست پرائس ہوتی کافی اگر ایسی پرائس ہوتی تو ایک لاکھ چار ہزار نو سن نینانو روپے پرائس ہے آن پیپر جو سپیسکیشن ہیں کافی کمال کی ہیں اور یہ فرس دیوائز ہے جو کہ پاکستان میں ڈائیمنس ٹی ون تھاؤزنڈ پلس پروسیسر کے ساتھ آئی ہے تو آج کی ویڈیوز کو کریں گے ان باکس دیکھیں گے دیوائز ہمارے کے ایسی کیا سپیسکیشن رکھی گئی ہیں اور ساتھ میں آپ کو کیا اسیسریز ملتی ہیں ویڈیو کو لازت تک ضرور دیکھئے گا ویڈیو اچھا ہے کہ تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے گا اوکے دوستو یہ ہے اوپو رینو 5 پرو کا باکس اور باکس کی ڈیزائن کی اگر بات کریں تو دوستو سیم اوپو رینو 5 کے باکس جیسا باکس ہے یہ صرف پرو یہاں پر ایکسٹرا لکھا گیا تو سامنے کے طرف 5 لکھا گیا اوپو رینو 5 پرو کی برینڈنگ کی گئی ہے اور بیک سائیڈ پر یہاں پر 12GB ریم اور 256GB انٹرنل سورج کو منچن کیا گئے کلر ہمارے پاس ہے گلاسٹک سیلور کلر اور اس کے دو کلرز اویلیبل ہیں ایک گلاسٹک سیلور کلر ہے اور ایک بلیک کلر ہے تو سیلور کلر کو ہم جو ہے آج کی ویڈیو میں دیکھنے والے ان باکس کریں گے تو باکس کو دوستو کر لیتے ہیں یہاں سے ان ریپ اوکے جی باکس ان ریپ ہو چکا ہے تو اس طرح کی پیکجنگ ہے یہاں پر بلیک کلر کا باکس ہے اوپو کی برینڈنگ کے ساتھ تو باکس کو یہاں سے کر لیتے ہیں اوپن سب سے اوپر دوستو آپ کو ایک لیڈ ملتا ہے اور اس کو دیکھ لیتے ہیں یہاں پر اس کے اندر آپ کو کیا کیا چیزیں مل رہی ہیں تو یہاں پر دوستو آپ کو کچھ پیپر ورک دیا گیا ہے ایک پین دے گئی ہے سیم ٹرے کو نکالنے کے لیے اس کے علاوہ کچھ پیپر ورک ہے اوپو کی طرف سے اور ایک آپ کو یہاں پر سیلیکن کیس مل جاتا ہے وائٹ کلر کا اس کو رکھتے ہیں سائٹ پر دوستو نیکس جو چیز ہے وہ ہے ہماری ڈیوائس اس کو نکال لیتے ہیں باہر اور رکھتے ہیں سائٹ پر مزید دیکھ لیتے ہیں ہاں پر باکس میں اور کیا چیزیں ہیں تو یہاں پر دوستو آپ کو ایک کیبل دی گئی ہے چارجنگ کے لیے ٹائپ سی والی کیبل ہے اس کے علاوہ یہاں پر ہینٹ فی بھی انکلیوٹیڈ ہے اوپو رینو فائی پرو کے ساتھ اوپو کی برینڈنگ کے ساتھ اور اس کے علاوہ یہاں پر ایک چارجنگ برک دی گئی ہے دوستو یہاں پر بھی اوپو کی برینڈنگ ہے اور اس کی ریٹنگ پڑھنے کے لیے دوستو کافی جدو جہد کرنی پڑے گی کافی باریک یہاں پر لکھی گئی ہے اور یہاں پر جو چارجنگ برک آپ کو ملتی ہے یہ سکسٹی فائی وارٹ والی چارجنگ برک ہے میکسیمم سکسٹی فائی وارٹ جو ہے یہ پروائیڈ کرے گی آپ کے فون کو چارج کرنے کے لیے جی دوستو انبوکسنگ آپ نے دیکھ لی اب آ جاتے ہیں اپنی ڈیوائس کی طرف تو دوستو یہاں پر کچھ ہائیلائٹیڈ فیچرز منشن کیا گئے ہیں جس میں اے آئی ہائیلائٹ ویڈیو ڈوال ویو ویڈیو سکسٹی فائی وارٹ سوپر ووک 2.0 3D بارڈرلیس سینٹ سکرین مطلب کہ کورڈ سکرین آپ کو یہاں پر ملے گی اور ڈیمنسٹی 1000 پلس پروسیسر کو یہاں پر منشن کیا گیا ہے تو ڈیوائس کو دوستو یہاں سے نکال لیتے ہیں باہر اور اس کو دیکھ لیتے ہیں اپنی ڈیوائس کو تو دوستو یہ ہے ہماری ڈیوائس اوپو رینو فائی پرو اور یہ کلر آپ چیک کر سکتے ہیں سیلور کلر ہے گلاسٹک سیلور اس کو نام دیا گیا ہے بہت ہی خوبصورت کلر ہے اور یہاں پر دوستو میٹ فینش ڈیزائن ہے یہ مطلب آپ کے فنگر پرنٹس وغیرہ یہاں پر نہیں لگیں گے تو یہ ایک اچھی چیز ہے اور مجھے میٹ فینش والے فون کافی پسند آتے ہیں آپ لوگ کمنٹ باکس میں بتائیے گا آپ کو میٹ فینش والے فون پسند آتے ہیں یہ گلاسی جو ڈیزائن ہوتا ہے جس پر فنگر پرنٹ کافی لگتے ہیں وہ پسند آتے ہیں دوستو یہ ڈیزائن جو ہے بہت خوبصورت ڈیزائن ہے اور کافی لائٹ ویڈ ڈیوائس ہے فیزیکل اوورویو کی اگر بات کریں تو اس سائٹ پر آپ کو دوستو پاور بٹن ملے گا اوپر کی طرف نائز کینسلیشن کے لیے مائک دیا گیا ہے اور یہاں پر دیکھیں دوستو ڈیزائن فور رینو لکھا گیا ہے بہت خوبصورت طریقے سے یہاں پر اگر فاکس کرے کیمرہ تو آپ دیکھ سکیں گے ڈیزائن فور رینو اس سائٹ پر وولم راکر کیز آپ کو مل جاتی ہیں نیچے کی طرف سمٹرے دے گئی ہے مائک ہے ٹائپ سی کی پورٹ ہے اور سپیکر گرل ہے اور بیک سائٹ پر یہاں پر کوارڈ کیمرہ سیٹ اپ آپ کو مل رہا ہے دوستو یہاں پر 64 میگا پکزل کا مین سینسر ہے 8 میگا پکزل 8 میگا پکزل کا الٹرا وائٹ سینسر اور دو سینسر دو دو میگا پکزل کے ایک میکرو اور ایک ڈیپ سینسر ہے 7 میلی ڈی فلیش ہے اوپو کی برینڈنگ ہے اور فرنڈ کیمرہ یہاں پر 32 میگا پکزل کا ہے اور یہ پنچ ہول کیمرہ آپ کو مل جاتا ہے تو ڈیزائن تو دوستو کافی زبردست ہے ڈیوائز کا اور کروڈ سکرین ہے اگر آپ کو کروڈ سکرین جو ہیں وہ پسند آتی ہیں کروڈ سکرین والے فون پسند آتے ہیں تو یہ آپ کو ڈیفینیٹلی کافی اچھی لگنے والی ہے ڈیوائز اور یہ جو اس کے بارڈرز ہیں دوستو یہاں پر آپ دیکھیں کافی کروڈ ڈیزائن بنائے گئے یہاں سے بھی اور کافی ہینڈ فیل جو ہے اس کی کافی زبردست مجھے لگ رہی ہے کافی سلیم سا فون ہے اور کافی لائٹ ویٹ ہے ہینڈ فیل کمال کی ہے اس ڈیوائز کی دوستو دوستو یہاں پر سیم ٹرے کو جلدی سے نکال کے دیکھ لیتے ہیں سیمز کی کیسٹریشن رہنے والی ہیں تو سیم ٹرے یہاں پر نیچے کی طرف دی گئی ہے یہاں پر اوپر رینو فائی پرو میں سیم ٹرے کو نکال لیتے ہیں یہاں سے باہر تو یہاں پر دوستو سیم ون اور سیم ٹو ڈوال سیمز کا آپشن آپ کو مل رہا ہے مایکرو ایس ڈی کارڈ کے یہاں پر آپشن نہیں ملتا مطلب کہ ٹو فیفٹی سکس جی بی جو انٹرنل سٹوریج ہے اسی پر آپ کو اکتفاہ کرنا پڑے گا مایکرو ایس ڈی کارڈ کا یہاں پر یوز نہیں کر پاؤ گے دوستو دوستو ڈوائس کو میں ہیس کر لیتا ہوں آن اور جلدی سے کرتا ہوں اس کو سیٹ اپ اور اس کے بعد ملتے ہیں اوکے دوستو ڈوائس ہماری کمپلیٹلی سیٹ اپ ہو چکی ہے اوپر رینو فائی پرو تو سب سے پہلے یہاں پر ہم فنگرپنٹ سینسر کو چیک کر لیتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کافی کوکلی رسپانس کرتا ہے فنگرپنٹ سینسر اور کافی تیزی سے ہمارا فون انلوک ہو جاتا ہے فیس انلوک کی بات کریں تو فیس انلوک بھی کافی کوک ہے اور بہت تیزی سے فون کو انلوک کر دیتا ہے کیامراز کی دوستو یہاں پر بات کر لیتے ہیں ریر میں کواڈ کیامرہ سیٹ اپ آپ کو مل جاتا ہے اور یہ جو رینو سیریز ہوتی ہے اوپو کی آپ کو پتا ہے کیامرہ سینٹرک سیریز ہوتی ہے کیامرہ بہت امیزنگ ہوتے ہیں ان کے اور کیامراز کی کوالٹی بھی کافی امیزنگ آپ کو مل جاتی ہے یہاں پر ایک کمیچ کلک کرتے ہیں تو یہاں پر میں آپ کو دکھاتا ہوں بہت ہی زبردست قسم کی کوالٹی آپ کو مل جائے گی یہاں پر ڈیٹیلز کافی ایکوریٹ اور کافی اچھے طریقے سے کیپچر کرتے ہیں یہ کیمراز 64 میگا پیزل کوارڈ کیمرہ سیٹ اپ آپ کو مل جاتا ہے ریئر میں اور یہاں پر ڈیفرنٹ آپشنز کی بات کریں تو سب سے پہلے تو یہاں پر 5 ایکس تک زوم ہے اور ایک الٹرا وائیڈ لینز آپ کو مل جاتا ہے اس کے علاوہ نائٹ ویڈیو فوٹو پوٹریٹ اور مور کے اندر اگر آئیں تو دوال بیو ویڈیو سلو مو ٹائم لیپس ایکسپرٹ ایکسٹر ایچ ڈی پینوروما ٹیکس سکینر میکرو سٹیکر سو لوپ ٹیمپلیٹس کا آپشن آپ کو مل جاتا ہے سلو مو کی بات کریں تو یہاں پر آپ 960 ایف پیس تک سلو موشن ویڈیو بنا سکتے ہو یہاں پر دوستو ریئر کیمرہ کے ویڈیو ریزولوشنز کی اگر بات کریں تو یہاں پر میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہاں پر آتے ہیں ویڈیو ریزولوشن میں تو 720 اور 1080 میں میں 30 اور 60 فریم کے آپشن آپ کو مل جاتا ہے اور 4K میں آپ 30 فریم کے ساتھ ویڈیو شوٹ کر پاؤ گے ریئر کیمرہ سے اس کے علاوہ یہاں پر آپ کو دوستو الٹرا سٹیٹی موڈ بھی مل جاتا ہے اور الٹرا سٹیٹی پرو کا آپشن بھی مل جاتا ہے اور ویڈیو میں بوکے کو بھی آپ کنٹرول کر سکتے ہو فرنٹ کیمرہ کے دوستو یہاں پر بات کریں تو 32 میکا پکزل کا فرنٹ کیمرہ دیا گیا ہے اور یہاں پر بھی ڈیفرنٹ آپشن کے اگر بات کریں تو نائٹ موڈ آپ کو ملتا ہے ویڈیو کا آپشن ہے فوٹو پوٹریٹ اور مور کے اندر کر آئیں تو ڈوال ویو ویڈیو سلو مو ٹائم لیپس پین اروما اور سٹیکر کے آپشن آپ کو مل جاتے ہیں ویڈیو کے ریزولوشن کے اگر بات کریں تو 720 اور 1080 پکزل میں آپ فرنٹ کیمرہ سے ویڈیو شوٹ کر پاؤ گے اور ایک امیج یہاں پر میں کلک کر کے آپ کو دکھاتا ہوں اس کی کیسی قوالٹی آپ کو ملتی ہے دوستو فرنٹ کیمرہ سے میں نے امیج کلک کی ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں قوالٹی بہت امیزنگ قوالٹی ہے اور ڈیٹیلز بھی کافی زیادہ یہاں پر کیپچر کر رہا ہے کیمرہ لو لائٹ کنڈیشن میں یہ امیج کلک کی ہے اور اگر آپ آؤٹڈور میں کلک کرتے ہو تو اور زیادہ امیزنگ پکچرز آپ لے سکتے ہو اوپو رینو 5 پرو کے کیمرہ کا یوز کر کے اوکے دوستو اب آ جاتے ہیں سیٹنگ میں اور یہاں پر سب سے پہلے میں اب آؤٹ فون میں چلتا ہوں تو یہاں پر کلر او ایس 11.1 ورجن آپ کو ملے گا انڈرویڈ 11 بیسٹ ہے آؤٹ آف دی باکس انڈرویڈ 11 آپ کو مل رہا ہے اور اس کے علاوہ ڈائمینسٹی 1000 پلس کا یہاں پر اوکٹاکور چپسٹ لگایا گیا ہے ساؤنڈ اینڈ وائبریشن میں آ جاتے ہیں سپیکرز کی کالٹی میں آپ کو چیک کروانے والوں سپیکرز کی کیسی کالٹی آپ کو ملتی ہے تو یہاں سے رنگ ٹونز میں آ جاتے ہیں تو دوستو یہاں پر نیچے کی طرف آپ کو ایک سنگل سپیکر ملتا ہے اور کافی امیزنگ قسم کا ساؤنڈ آپ کو مل جاتا ہے کافی زبردست ساؤنڈ کالٹی یہ فون جو ہے آپ کو پروائیڈ کر دے گا N22 کی اپلیکیشن میں آ جاتے ہیں دوستو یہاں پر سکور چیک کر لیتے ہیں اس ڈیوائز کا تو یہاں پر جو سکور نکل کر آ رہا ہے وہ ہے تقریباً 4,43,000 کے قریب اور اس کے علاوہ CPU, GPU, Memory اور UX کا سکور آپ لوگوں کے سامنے ہیں ملٹی ٹیسٹ ٹیسٹ کر لیتے ہیں یہاں پر جلدی سے اور دیکھتے ہیں کتنے میکسیوم ٹیچیز کو یہ ڈیوائز جو ہے سپورٹ کر پائے گی یہاں پر جو سکور آ رہا ہے دوستو وہ ہے دس میکسیوم دس ٹیچیز کو آٹ اٹ ٹائم جو ہے یہ ڈیوائز پورٹ کر سکتی ہے مائی ڈیوائز میں آ جاتے ہیں دوستو انڈروائیڈ 11 ہے یہاں پر اور دیمنسٹی 1000 پلس ایمٹی سکس ڈبل ایٹ نائن زی مالی جی سیونٹی سیونٹی سیونٹ کے جی پیو کے ساتھ یہاں پر لگائے گیا ہے لپی ڈی ڈی آر فور ایکس ریم ہے 12 جی بھی ٹوٹل ہے اویلیبل 6.03 جی بھی ہے انٹرنل سوریز 256 جی بھی ہے ٹوٹل اور 237 جی بھی اویلیبل ہے کواڈ کور چپ سیٹ ہے دوستو چار کورز 2.6 گیگا ہٹس پر کلوک ہیں اور چار کورز 2 گیگا ہٹس پر کلوک ہیں اس کی 7 نانو میٹر فیبریکیٹیڈ ہے یہ چپ سیٹ پروسیسر اس کے علاوہ یہاں پر 90 ہٹس کا ریفریش ریٹ آپ کو مل رہا ہے 6.5 انچ کا ایمولیڈ ڈیسپلی ہے فول ایچ ڈی پلس 1080 کروس 2400 ایسولیشن کے ساتھ 480 ڈی پی آئے اور 409 پی پی آئے آپ کو یہاں پر ملتے ہیں یہاں پر فرنٹ ریئر کیمرہ آپ کو 64 میگا پیزل کا کواڈ کیمرہ سیٹ اپ دیا گیا فرنٹ کیمرہ 32 میگا پیزل کا ہے 4350 ایمی ایج کی بیٹری اور 65 وارٹ کی فاس چارجنگ کو یہ فون سپورٹ کرتا ہے لاسٹ میں دوستو ایک ویڈیو کو چلا کر دیکھ لیتے ہیں یہاں پر میں نے ایک ویڈیو رکھی بھی ہے 1080 پی والی ویڈیو ہے تو اس کو یہاں پر چلا لیتے ہیں تاکہ آپ کو جو ہے ویوئنگ ایکسپیرینس کا پتہ چل سکے کہ یہاں پر ویوئنگ ایکسپیرینس آپ کو کیسا ملتا ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کافی زبردست قسم کے کلرز نکل کر آرہے ہیں ویڈیو میں اور ویوئنگ ایکسپیرینس بھی کافی کمال کا اس ڈیوائس کا کروڈ ایجیز ہیں لیکن اتنے زیادہ کروڈ نہیں ہیں ہلکے سے کروڈ ہیں جس سے آپ کے ایکسیڈینٹل ٹچیز نہیں ہوں گے اس ڈیوائس میں اور بہت ہی خوبصورت ڈیزائن ہے دوستو اوپو رینو 5 پرو کا دوستو یہ تھی اوپو رینو 5 پرو کی انباکسنگ ویڈیو ویڈیو کر آپ کو اچھے لگے تو دوستو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا چینل پر نیو ہیں تو سبسکرائب کر لیجئے گا اور کمیٹ باکس میں لازمی بتائیے گا کہ آپ کو اوپو رینو 5 پرو کا پب جی کا ٹیسٹ چاہیے یا نہیں چاہیے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ